ہیلو دوستوں سواگتہ آپ کا اپنی چینل در نیکس لیول ایڈوکیشن میں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جہار کھنٹ سے ریلٹر جنرل اویرنیس کا کوسنس ان آنسر لے کے آیا ہے یہ ایک ایم سی کیو ٹائپ کا کوسنس آنسر ہے جس میں آپ کو بھی گیس کرنا ہے کیا آنسر ہے میں تو آنسر بتاؤں گا ہی لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کا بھی کمنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنا آنسر دیتے رہے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں جن لوگوں نے ابھی تک نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن پریس نہیں کیا ہے وہ بیل آئیکن پریس کر لیں کیونکہ اب ہم حالقہ تار ہمارا یہ پریاس رہ رہا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے جنرل اویرنیس کرنٹ افیرز کا ویڈیو لاتے رہیں تاکہ آپ کو آپ کے کمپنیٹیو ایجانمیشن میں ہیلپ پھولو تو ہم آج کے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا قسطن ہے جھارکھنڈ میں پہلی جنگنہ کس ورس ہوئی تھی بتائیے اس کا اپسن آپ کو میں دے رہا ہوں اے اٹھارہ سو میں بی اٹھارہ سو پچاس سی اٹھارہ سو بہتر دی انیس سو نبی جھارکھنڈ میں پہلی جنگنہ کس ورس ہوئی تھی یہ ہوئی تھی آپ کو سی اٹھارہ سو بہتر میں کبھوی تھی سی اٹھارہ سو بہتر میں دوسرا کوشن ہے ہمارا جھارکھنڈ میں کتنے پرتیسط خنیز سنچیت ہیں جھارکھنڈ میں کتنے پرتیسط خنیز سنچیت ہیں آپ کی اپسن ہے 54% 58% 70% یا 73% بلائے دوستوں کمنٹ سیکشن میں آپ کا آنسر کیا ہے اس کا آنسر ہے دی 73% خنیز سنچیت ہیں جھارکھنڈ میں ٹھیک ہے اگلا کوشن ہے ہمارا جھارکھنڈ کا پہلہ مکمانتری کون تھا جھارکھنڈ کا پہلہ مکمانتری کون تھا بتائیں دوستوں آپ کا اپسن ہے ارجن مونڈا باولا مرانڈی مدوکورا سیبو سورے بتائیں میں ویٹ کر رہا ہوں کمنٹ سیکشن بتائیے تو تین نمبر کا جھارکھن کا پہلہ مکمانتری باول مرانڈی تھے ٹیک ہے دوستوں آگے بڑھتے ہیں ہمارا اگلا کوشن ہے جھارکھن ٹوریسٹ ہوم اسٹے اسکیم کی شروعات کب ہوئی تھی آپ کی اپسن ہے دو ہزار پانچ میں دو ہزار آٹھ دو ہزار نو دو ہزار اگارہ آپ کی آنسر بتائیے کمنٹ سیکشن میں چار نمبر کا آپ کا آنسر ہو جائے گا دو ہزار نو میں جھارکھن ٹوریسٹ ہوم اسٹے اسکیم کی شروعات ہوئی تھی اس کا آنسر ہو جائے گا سی دو ہزار نو اگلا کوشن ہے جھارکھن میں کتنے جلے ہیں جھارکھن میں کتنے جلے ہیں بیس تیس چوبیس اے چوبیس تو جھارکھن میں ٹوٹل کتنے جلے ہیں بتائیے کمنٹ سیکشن میں آپ کا آنسر تو پانچ میں نمبر کوشن جھارکھن میں کتنے جلے کا اس کا آنسر ہو جائے گا چوبیس جھارکھن میں چوبیس جلے ہیں اگلا کوشن ہے جھارکھن میں کتنے صدن ہیں جھارکھن میں کتنے صدن ہیں ایک دو تین یا ایمیو سے کوئی نہیں ہے بتائیے جھارکھن میں ایک صدن ہے اس کا آنسر ہو جائے گا ایک کا ون جھارکھنڈ راج کا اکار کس کے سمان ہے جھارکھنڈ راج کا اکار کس کے سمان ہے آپ کے option ہے چطربھوچ تربھوچ آیتہ کار ان میں سے کوئی نہیں دوستوں کیا انصر ہوگا آپ کا commentation answer دیجئے اپنا اپنا جھارکھنڈ راج کا اکار کس کے سمان ہے اس کا انصر ہو جائے گا اے چطربھوچ کی اکار کا ہے جھارکھنڈ راج دوستوں آگے بڑھتے ہیں جھارکھنڈ راج کا راج کی پسو کون سا ہے جھارکھنڈ راج کا راج کی پسو کون ہے آپ کے option ہے گائے گینڈا ہاتھی کھرگوش تو اس کا انصر ہو جائے گا سی ہاتھی ہاتھی جھارکھنڈ راج کا راج کی پسو ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا کوئسن ہے جھارکھنڈ راج کا گھٹھن کب ہوا تھا آپ کے option ہے 3 نومبر 2000 7 نومبر 2000 11 نومبر 2000 15 نومبر 2000 تو اس کے انصر ہو جائیں گے 3 نومبر 2000 15 نومبر 2000 کو جھارکھن راج کا گھٹھن ہوا تھا کب ہوا تھا 15 نومبر 2000 کو جھارکھنڈ میں مکھ منتری گرام سے تو کس ورس شروع کی گئی 2001 2001 2002 2003 2003 2005 2005 تو اس کا انصر بتائیے اس کا انصر ہے 2001 2001 جھارکھنڈ میں جھارکھنڈ میں 100 آگست پرشت کا گھٹھن ہوا تھا 9 آگست 1995 آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ ہمارا اگلا کوشن ہے 13 نومبر جھارکھنڈ میں کتنے بس بڑھتے ہیں جھارکھنڈ میں کتنے بس بڑھتے ہیں آپ کے اوپشن ہے A6 B8 C7 D11 آپ کے انصر دیجئے کمنٹ سیکشن میں اس کا انصر ہو جائے گا C7 C7 مطلب 7 بس بڑھتے ہیں جھارکھنڈ میں آپ کے اگلا کوشن ہے جھارکھنڈ میں مٹی کے کتنے پرکار ہیں 14 نومبر کوشن ہے مٹی کے کتنے پرکار ہیں میں wait کر رہا ہوں آپ کے انصر لیے آپشن میں دے رہا ہوں آپ کو 5 6 3 یا 2 جھارکھنڈ میں مٹی کتنے پرکار ہیں تو جھارکھنڈ میں مٹی کے 6 پرکار ہیں جھارکھنڈ میں مٹی کے 6 پرکار ہیں تو اس کا انصر ہو جائے گا B کا 6 آپشن نومبر B 6 6 پرکار کے مٹیو جھارکھنڈ پا جاتا ہے 15 نومبر کوشن ہے اپنا جہارکھنڈ کسے راج سے کٹ کر بنا ہے بیہار پوری سا بنگول ان میں سے کوئی نہیں بتائیے آپ کی انسر اس کا انسر بیہار ہوگا اوپسن اے بیہار سولہ نمبر ہے آپ کا جہارکھنڈ کا اصطحابتنا دیباس کب ہے جہارکھنڈ کا اصطحابتنا دیباس کب ہے بارہ نومبر پندرہ نومبر پندرہ دیسمبر یا بائیس دیسمبر تو اس کا ہو جائے گا سولہ نمبر کوشنڈ کا بی پندرہ نومبر جہارکھنڈ کا اصطحابتنا دیباس ہے سترہ نمبر کوشنڈ ہے جہارکھنڈ بنتے سمائے راج میں کتنے جلے تھے جہارکھنڈ بنتے سمائے راج میں کتنے جلے تھے آپ کی اوپسن ہے اٹھارہ بیس تیس سترہ بتائیے کمنٹ سیکشنڈ میں اپنا آنسر تو اس کا آنسر ہو جائے گا کوشنڈ نمبر سترہ جہارکھنڈ بنتے سمعے راج میں کتنے جلے تھے اس کا آنسر ہو جائے گا 18 جھارکنڈ راج بنا تھا اس سمعے 18 جلوں کو لے کر جھارکنڈ کا راج کو بنایا گیا تھا آپ کا اگلا کوسن ہے 18 نمبر کوسن جھارکنڈ میں چھوٹا ناکپور تین این سی قانون کی سورس بنائے گیا جھارکنڈ میں چھوٹا ناکپور تین این سی قانون کی سورس بنائے گیا بتائیے آپ کے اپسن ہے 1905 میں 1908 میں یا 1911 میں تو جھارکھنڈ میں چھوٹا ناکپوٹ ننسی قانون 1908 میں بنایا گیا تھا 19 نمبر کوشتن ہے ہمارا جھارکھنڈ میں ساروادک مہلا ساکچھرتا جیلا کون ہے جھارکھنڈ میں ساروادک مہلا ساکچھرتا والا جیلا کون ہے دیوگھر دھنباد ہزاریباگ رانچی بتائیں دوستو آپ کے اپنا آنسر بتائیں کمنٹ سیکشن میں دیوگھر دھنباد ہزاریباگ یہ رانچی ان میں سے کون سا جیلا مہلا ساکچھرتا جہاں پہ سب سے زیادہ ہے کون سا جیلا ہے تو اس کا نمبر ہو جائے گا دی رانچی رانچی جو جیلا ہے جھارکھنڈ کا وہاں پہ ساروادک مہلا ساکچھرتا ہے ہمارا پیس نمبر کوشن ہے ہنڈرو جل پرپات کس جلے میں ہے ہنڈرو جل پرپات کس جلے میں ہے جھارکھنڈ کے تو آپ کے اپسن ہے رانچی ہزاریباگ دھنباد ایر رامگر آپ نے اپنا آنسر دے دیا اس کا آنسر ہے رانچی رانچی جلے میں ہنڈرو جل پرپات کس جھارکھنڈ کے رانچی جلے میں ہنڈرو جل پرپات ہے آگے بڑھتے ہیں ہمارا اکیس نمبر کوشن ہے جھارکھنڈ راج کے پرثم اکمنتری کا نام کیا ہے اکیس دھارکھنڈ راج کے پرثم اکمنتری کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے بابولال مرانڈے ٹھیک ہے دوستو آگے بڑھتے ہیں جترہ ٹانہ بھگت نے کس ورس سدھی آندورن کی شروعات کی تھی جترہ ٹانہ بھگت نے کس ورس سدھی آندورن کی شروعات کی تھی آپ کے اپسن ہے انیس سو چودہ انیس سو پندرہ انیس سو سترہ یا انیس سو اکیس اپنا آنسر بتائیں کمنٹ سیکشن میں اس کا آنسر ہے اے انیس سو چودہ انیس سو چودہ میں جترہ ٹانہ بھگت نے سدھی آندورن کی شروعات کی تھی ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارا تیس نمبر کوشن ہے میتھن جل ویدھوٹ کیندر جھارکھنڈ کے کس جلے میں استیت ہے میتھن جل ویدھوٹ کیندر جھارکھنڈ کے کس جلے میں استیت ہے یہ آپ کا اپسن ہے دھنباد گودہ ہزاری باغ سہی بن تو اس کا آنسر ہو جائے گا دھنباد دھنباد جسے ہم دیش کی کوئلہ راجہانی کے نام سے بھی جانتے ہیں یہاں پہ میتھن جل ویدھوٹ کیندر استیت ہے ہمارا اگلا کوشن ہے چولویس نمبر جھارکھنڈ میں انسوسیت جاتیوں کا پرتیشت کتنا ہے جھارکھنڈ میں انسوسیت جاتیوں کا پرتیشت کتنا ہے 7.5% 8.9% 12.1% 14.1% بتائیں دوستو آپ کا آنسر تو جھارکھنڈ میں انسوسیت جاتیوں کا پرتیشت ہے 12.1% 12.1% انسوسیت جاتی جھارکھنڈ میں رہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ہم آگے بڑھتے ہیں آج کا آج جھارکھنڈ سے ریلیٹیٹ آج کا آنتین پرسن ہے جھارکھنڈ میں چاول انسوسندھان کے اندر کس جلے میں استیت ہے جھارکھنڈ میں چاول انسوسندھان کے اندر کس جلے میں استیت ہے رامگرڈ، ہزاری باغ، دیوگھر یا سمڈے گار اپنا انسر بتائیے تو اس کا انسر ہے ہزاری باغ ہزاری باغ جھارکھنڈ کے ہزاری باغ جلے میں چاور انساندھان کے اندر استریت ہے تو دوستو اس طرح آج کا پچیس کوششن جھارکھنڈ کے ریلیٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا ہم آپ کا یہ پہلا سیٹ جھارکھنڈ کا ریلیٹر ہم آگے بھی اس کے سیٹ بائی سیٹ لاتے رہیں گے آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا آپ سے پسند آیا تو اسے آپ شیئر کریں اور جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے وہ لائک کریں ہماری ویڈیو سبسکرائب کریں یا نوٹیفیکیسن کے لئے جنہوں نے بیل آکن پریس نہیں کیا وہ پریس کریں کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ کچھ ایسا ویڈیو میس کریں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے جو آپ کے لئے ہیلپن ہو سکتا تھا تو دوستو آج کے لئے دھنیباد تھینکیو ہماری ویڈیو سبسکرائب کریں